موسیقی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک حیرت انگیز خبر شیئر کریں گے اور وہ خبر یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا کپل جس نے ایک ساتھ پندرہ سال زندگی کی بہاریں دیکھی یہ کپل طلاق لینے جا رہا ہے ایک دوسرے سے دونوں نے الہتکی کا فیصلہ کر لیا ہے پندرہ سال کی رفاقت کے بعد جب اس پیار کرنے والے کپل نے طلاق کا فیصلہ کیا تو متاہران رہ گئے اور جب آپ کو بھی ان کی ڈائیورس کی وجہ معلوم ہوگی تو یقینہ آپ کا بھی مو کھلے کا کھلا رہ جائے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں کہ کون سا ہے یہ خوبصورت کپل اور اس کپل کی ڈائیورس کی وجہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینٹر دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک پیسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ شو بیس جانے والی ہر نئی اپڈیر سب سے پہلے اور بروقت آپ تک پہنچ سکے شو بیس انڈسٹری میں رشتے بننا اور ٹوٹنا ایک عام سی بات سمجھا جاتا ہے اور اب تو یہ اور بھی زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے جیسا کہ پاکستانی شو بیس انڈسٹری میں بھی ڈائیورسز کا سلسلہ جاری ہے اور بہت سے پیار کرنے والے کپل ایک دوسرے سے راہیں جدا کر چکے ہیں شادی کے کئی سال ایک ساتھ گزارنے کے بعد یہ کپل ایک دم سے اچانک سے فیصلہ کر لیتے ہیں ڈائیورسز کا اور ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں کمپرومائز کرنا تو جیسے ختم ہی ہو چکا ہے اس چیز کا طور پرینڈ ہی نہیں رہا اور سپیشلی شو بیس انڈسٹری میں تو اب راستے الگ کرنا ایک معمول کی بات بن چکی ہے no doubt شو بیس انڈسٹری میں بھی ایسے کپلز ہیں جو کہ شادی کے کئی سال ایک دوسرے کے ساتھ گزار چکے ہیں اور ان کی مثال لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ یہ کپل ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور کئی سال بہترین انڈسٹیننگ کے ساتھ ایک ساتھ گزارتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شو بیس انڈسٹری میں بہت ہی زیادہ پرینڈ ہوتا جا رہا ہے ڈائیورسز کا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ڈائیورسز کا رجحان بھرتا جا رہا ہے اور اب ایک ایسے کپل نے ڈائیورسز کا فیصلہ کیا ہے جس کپل کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا اس ویڈیو میں ہم جس کپل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کپل میں بہت زیادہ پیار تھا اور دونوں میں بہت زیادہ انڈسٹیننگ تھی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولی بورڈ سپر سٹار آمیر خان کی آمیر خان اور ان کی اہلیہ دونوں میں بہت زیادہ پیار تھا اور دونوں شادی کے بعد پندرہ بہارے ایک ساتھ دیکھ چکے ہیں لیکن اب دونوں نے ایک ساتھ اس شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دونوں نے پلاک لینے کا فیصلہ کیا ہے دونوں نے اس بات کی اناؤنسمنٹ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پندرہ سالوں میں اپنی زندگی کے کئی تجربات کر چکے ہیں خوشی اور کہکہوں سے ہم نے ایک ساتھ اپنے اس رشتے کا آگاز کیا اور اس کو کئی سال باہمی خلوط سے پروان چرھایا انہوں نے کہا کہ اعتماد احترام اور محبت میں ہمارا یہ رشتہ روک پایا لیکن اب ہم نے اپنی زندگیوں کے نئے باپ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم میاں بیوی نہیں ہوں گے ہم نے الہت کی احتیار کرنے کے لیے کافی عرصہ تک سوچ بچار کی ہے اور اب ہم اس فیصلے پر عمر کر رہے ہیں آمی خان اور ان کی اہلیہ دونوں نے ہی لوگوں سے کہا کہ اب ہم آزاد ہیں ہم جوڑی نہیں ہیں لیکن ہم آزاد رہ کر بھی اپنے والدین ہونے کے پرائز انجام دیں گے اور ہم مل کر ہی اپنی اولاد کو پروان چڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ طلاق کو افتتام نہیں بلکہ ہمارے نئے سفر کا آگاز سمجھیں دونوں کی شادی کے بندھن کو ختم کرنے کی اس وجہ کو جان کر لوگ بہت حیران ہوئے اور لوگ دونوں کی اس لوجک پر بھی بہت حیران ہوئے کہ دونوں شادی کو ختم کرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں آمی خان اور ان کی اہلیہ کرن راؤ کے شادی ختم کرنے کے اعلان کے بارے میں اور اپنے اپنے زندگیوں کو نئے انداز میں شروع کرنے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مطلب ہو لیے گا آپ سے ملوں گے نیچ ویڈیو میں اچھے سا ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی